جہاں باہر اس وقت بلاول بھٹوزرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمیں اس عدالتوں کی طرف سے انشاءاللہ تعالی گیارہ تاریخ پر انصاف ہوگا اور صدر زداری صاحب کو وہ توی سہولیات ملے گا جو ہر پاکستانی شہری کا حق ہے پاکستان پیپلز یہ سارے جو حکومت کے دباؤ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں یہ حکومت کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف کو کیسے دباؤ میں ڈال سکتے ہیں وہ اپنے مخالفین کے کیسے زبان بندی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی فاخر کے ساتھ کہتی ہے کہ جو بھی ان کے ٹیکٹکس ہے وہ جاری ہے لیکن ہمارا جدوجہد بھی ساتھ ساتھ جاری ہے ہم ان کی دباؤ کی وجہ سے نہ خاموش ہوں گے نہ پیچھے ہٹیں گے اور ہم نے اس ستائیس دیسمبر کو جو تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی برسی کو لیاقت باغ میں منایا جائے گا اور ہم لیاقت باغ سے اس سیلیکٹڈ حکومت کو لڑکا رہیں گے ان کو تو کو پیغام بیجیں گے کہ آج بھی پاکستان کے عوام اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ طاقت کا سرچشوہ عوام ہے اور صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ جدو جہد لیڈ کر سکتی ہے تاکہ ہم ایک جمہوری عوامی حکومت بنائیں جو عوام کے فلاہ کی خیال رکھے عوام کی غربت کا بے رزگاری کا مہنگائی کا ایشیز کا حل نکالے پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام یہ کتپٹلی تماشیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام اپنے مسائل کا حل دیکھنے چاہتے ہیں پاکستان کے عوام اس قسم کا حکومت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ہر دن ڈراما بازی کرتے ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا وزیر آزم صاحب ایک انٹی کرپشن ایونٹ سے تقریر کر رہا تھا کوئی ایپ لانچ کر رہا تھا تاکہ آپ کرپٹ افراد کو ڈون سکے تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جو ایپ ہے اپنا ہی کیابنا کی جو میمبرز ہیں ان کو ایڈینٹیفائی نہیں کر سکے آپ کا ہی جو پاناما کا سپیشل ایسٹنٹ ہے اس کا انویسٹیگیشن کا کیا ہوا آپ کا ڈیپیٹی وزیر آزم کا انویسٹیگیشن جو اس وقت نائل ہے اس کا کب ہوگا یہ جو آپ کی گٹ جور ہے آپ کی جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے آپ کی جو مائنس کا سکینڈل ہے پختونخواہ میں آج تک اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوا اور شباز شریف کا اور نواز شریف کا رونا رو رہے ہیں اب نواز شریف کو کنوکشن کے بعد آپ نے باہر بیج دیا بھی ہے اب آپ کس مو سے کہہ رہے ہو کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے عوام نے آپ کو پیچانا ہے آپ ویسے ہی سیلیکٹڈ ہے جیسے ہمارے ماضی کے سیلیکٹڈ آتے رہتے تھے وہ اپنا ہی جالی راج کو قائم کرنے کے لیے اپنا illegitimate حکومت کو پاور میں اقتدار میں رکھنے کے لیے غریب پہ بوجھ ڈالتے تھے آپ بھی غریب پہ بوجھ ڈالتے ہو وہ اپنے جالی حکومت کو بچانے کے لیے کمپرمائز کرتے ہیں جیسے آپ نے کمپرمائز کیا ہے جھوٹ بولنا بند کر دے اور عوام کے مسائل حل کرنا شروع کر دے اگر عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا عوام کا جو فیت ہے ہمارا سسٹم میں ہمارا جمہوریت میں وہ بھرتا رہے گا اس وقت جس طرف ہمارا عوام دیکھتے ہیں جس طرف پاکستان کے عوام اپنا نظر دوراتے ہیں چاہے وہ معاشی صورتحال ہو چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو چاہے وہ فورن پولیسی کا مسئلہ کشمیر سے لے کے چائنا تک ہو پاکستان کے عوام پریشان ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا نالائق نائل سیلیکٹڈ وزیر آزم میں نائسلاحیت ہے کہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں اور نا وہ عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے سر یہ بتائیں کہ جو ایک ڈاکٹر کی اجازت ملی ہے تو کون ہوگا آپ کی طرف سے وہ ہوگیا ہے ڈاکٹر ندیم کامر صاحب کو ہم نے چوز کیا اس لئے ڈاکٹر ندیم کامر صاحب ایک ہارٹ کا سپیشلسٹ بھی ہے اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں اور جو حکومت کے انتظامیہ کے ڈاکٹرز تھے جو ان کا جہاں تک میں نے دیکھتا تھا پہلے ان کا پریسنگ جو انسان تھا وہ دل کا تھا تو اس لئے ہمیں صرف ایک ڈاکٹر کا اجازت ملی ہے تو ہمیں ڈاکٹر ندیم کامر صاحب کو ایہم چیزنگ روشن پاکستانی روشن پاکستانی اچہ اچھا میاں صاحب صدر زداری صاحب کے کیس بلکل الگ ہے میاں صاحب جو ہے وہ convicted تھا اپنا سزا گزار رہا تھا اور صدر زداری صاحب پہ بہت سے الزام لگے ہیں لیکن کوئی conviction نہیں ہوا اس کے باوجود صدر زداری صاحب جیل میں ہے تو اس لئے نواز شریف صاحب کا اور صدر زداری صاحب کا فرق ہوتا ہے ایک difference یہ ہے کہ you're innocent and proven guilty اور صدر زداری صاحب آج بھی جیل میں ہے جب اس کا کوئی conviction نہیں ہے اور میاں صاحب conviction کے باوجود باہر ہے یہ اس کا حق تھا طبی بنیاد کی سہولت فرہام کیا گیا لیکن جیسے ہمارا چیف جسٹس صاحب اور صاحب کہہ رہے ہیں ultimately یہ decision یہ choice خان صاحب کا تھا اور خان صاحب نے کروایا پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے دو قائد کے شہید ہوتے ہوئے لاش اٹھائے ہیں ہمارے جو مشکلات آج ہم نے اس سال ہم نے مقابلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے کوئی مشکلات کا سامنے کوئی مشکلات نہیں تھا اور اگر آپ عام آدمی کے مشکلات کے ساتھ compare کیا جائے آپ عام جو مزدوروں کا ہریوں کا صفید پوش طبقے کا چھوٹے تاجروں کا دکاندار دکانداروں کا جو معاشش صورتحال ہے پورا پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور مشکل واس کا مقابلہ کیا ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کیا صدر زداری صاحب کا آج ابھی آپ کے سامنے میں نے پیچ گئے کہ جو ہمارا ملاقات ہوا صدر زداری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز میں اس کا جو سٹڈی ہے جو ڈاکٹرز کا میڈیکل بورٹ جو بنا ہے ان کا ایگزامینیشن ہوا اور اب تک وہ میڈیکل بورٹ کا رپورٹ نہیں آیا وہ میڈیکل بورٹ آئے گا وہ میڈیکل بورٹ کا رپورٹ کوٹ میں پیش ہوگا اور کوٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گا کہ اگر ہمیں میڈیکل بیل ملیں گے یا نہیں ملیں گے اور ہم فورا انشاءاللہ تعالی پھر صدر زداری صاحب کو کراچی میں کراچی میں کراچی میں کراچی کا ہسپٹل میں ہم شفٹ کریں گے میرا نالیج میں ہے کہ جو حکومت ہے انہوں نے ہر کوشش ہر منصوبہ استعمال کیا ہوskinہ ہوں کیا کوئی کنسنسس نہ ہو اس پروسج کو draggienia ہوگایا اٹھائے tiles com ion کو سیبٹاج کیا ؟ غیر فائل کیا حجر آپ au disable ک got cu don اپوزشن کا پورا کا پورا کوشش یہی رہا کہ ہم یہ ادادوں کو مضموط بنانا چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں ہم پارلمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس پروسج سے کوئی نتیجہ نکلے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کنسنسس بنے اور اگر حکومت کے وزیر یہ بیان دے رہے ہیں کہ کوئی کہ وہ اپسیشن کے ساتھ اگرید ہے اور کنسنسس بنے گا I can assume that means that the government has decided to agree to one of the opposition party's names. اگر they've agreed to agree to one of the opposition party's suggested name تو بڑا آسانی سے حل ہو چاہے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جب سے خان صاحب کی حکومت آئے ہیں اس کا ایک خواب ہے کہ سندھ حکومت بھی سندھ حکومت پہ بھی ایک کتپکلی وزیر اعظا ہو جو ہمارے صوبے کے عوام کے حقوق پہ سودا کر کے وفاق کے ساتھ دے اور ہر سازش ہر سازش ناکام رہا ہر موقع پہ ان کا یہ کوشش ناکام رہا آپ نے کتنے بار سنا ہے کہ سندھ حکومت جاری ہے آپ جا رہی ہے آپ کتنے بار سنے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلا ارسٹ ہونے والا ہے لیکن اب بھی سندھ حکومت ہے اب بھی سندھ کا وزیر اعلا آج میں ویکنڈ پہ واپس آتے ہوئے ہم نے کراچی میں سیون میگا پروجیکٹس کا افتدہ کیا ہے نہ کوئی ٹرائل چل رہا ہے ہمارا وزیر اعلا کے خلاف نہ کوئی نمبرز ہے ہمارا اپوزیشن کے پاس یہ دو تین اکے دکھا ٹانگا حکومت جیسے ان کا یہاں ہے مہمانوں کا حکومت وفاق میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی مینڈیٹ ہے نائنٹی نائن ایم پی ایز ہے ایٹینتھ امینمنٹ کے بعد بہت مشکل ہے اس صورتحال میں ایک جمہوری طریقے سے پروینشل حکومت کو ہٹانا پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس جمہوریت جمہوریت چلے اصل جمہوریت ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم رہے یا نہ کوئی اور سیلیکٹڈ وزیر آزم آئے اگر باقی اپوزیشن جماعتوں اس اصلی جمہوریت میں اسی بات پہ ہمارے ساتھ کھری ہے تو اچھی بات ہے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری پیپلز پتار کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے